اسلام علیکم ناظرین جب کوئی چیز ساتھ پردو میں چھوپی ہو اسے ڈسکاور کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے ڈرامے میں بھی اگر میسٹری اور تجہسس برقرار رہتا ہے تو ڈرامہ زیادہ امپریسیو لگتا ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ہی میسٹری اور ڈاکھ ہولپم اپنی ڈرامہز ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈرامہ سیریل ڈانگ ڈانگ مسٹری سے پر پور ڈرامہ ہے جس میں بلکل پتہ نہیں چل پاتا کہ دراصل مجرم کون ہے ایک لڑکی اپنے ٹیچر پر چھوٹا الزام لگاتی ہے جب کوئی عورت ہرہ سانی کا شکار ہوتی ہے تو جو اس عورت پر گزرتی ہے وہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوتی ہے ایسے میں جب آپ نیشنل ٹریوی پر ایسے ڈرامہ بنا کر دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کیسی باتیں کریں گے اس کے بعد جو بھی نیا مقدمہ سامنے آئے گا لوگ کہیں گے کہ یاد ہے نا فلان تنک میں بھی ایسے ہوا تھا لڑکی نے چھوٹ بولا تھا ہرہ سانی کے چھوٹے مقدمات کے موضوع پر بنایا گیا یہ ڈرامہ سیریل یہ کہہ کر نشہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد اس مسئلے کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے مگر ہماری معاشر میں تو پہلے ہی زیادہ تر لوگ نوے فیصد الزامات کو جھوٹ کا لیبر لگا کر مسترد کر دیتے ہیں یہ ڈرامہ عورت اسے تاسو برتنے والے ہمارے معاشر اور ہرہ سانی کرنے والے افراد کے ان نظریات کو مزید تقویت دے گا کہ لڑکیاں توجہ حاصل کرنے کے لئے یا جب انہیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا نہیں تو مایوسی کے عالم میں ایسے الزامات لگاتی ہیں ڈرامہ بنانے والوں نے جان بوچھ کر اس چیز کو نظر انداز کیا کہ اس ڈرامک کے بعد ہرہ سانی کا شکار خواتین جو پرہنے پر مجبور ہو جائیں گی ڈرامہ سیریل پانس پانس میں ایک ریپسٹ کو دکھایا گیا جو ذہنی مریض تھا لیکن اس کو وکٹم آخر کار ایکسپوز کر ہی لیتی ہے پانس کے مرکزی کے داروں میں زارہ نوراباس شہزاد شیخ سمیخ خان اور یشمہ کل شامل ہیں زیبہ یعنی کے زارہ نوراباس ایک متوسط گھرانے کی لڑکی ہے جس کا باپ انتقال کر چکا ہے ماں اپنے اور دو بیٹیوں کے اخرجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہے مالکوں کے گھر ایک شادی کی تقریب کے دوران زیبہ کے ساتھ تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے ساحل یعنی کے شہزاد شیخ پر لگاتی ہے جو آٹیزم کا مریض بھی ہے جسے ساحل کا خاندان کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ڈرامے میں سمیخ خان خود بھی ایک مطمول گھرانے کا لڑکا ہے زیبہ کے لیے ہمدردی اور کہیں کہیں محبت کے جذبات بھی رکھتا ہے ابھی تک زیبہ کے ساتھ کھڑا ہے سمد واقعے کی جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے خود بھی شک کی زد میں ہے جس کی شادی اپنی مہندی والے دن ہی خفصہ سے ختم ہو چکی ہے وہ زیبہ کے ساتھ اس کا مجرم ڈھونتا ہے ڈراما سیریل آخر کب تک آخر کب تک چہرے پر نقاب سجائے ایک کرپ ٹیچر کی میسٹری ہے آخر کب تک ان خواتین کے جذبات کا خلاصہ ہے جو جبر اور عزارسانی اور نظراندازی کا شکار ہوتی ہیں یہ ڈراما اسے سماجی مسائل کو بیان کرتا ہے جو کالین کے نیچے دب جاتے ہیں کائل کرنے والی پرفارمنس دینے والی ایک طاقتور کاسٹ کے ساتھ ہمیں یہ نائنصافیوں کے ایک قاسی کرتا دکھائی دیتا ہے جنہاں نے ہماری موشے اور جڑوں کو اس مقام تک پہنچایا جبری شادیاں، زہریلی رشتے، مشترکہ خاندانی نظام اور مسائل بلاک میلنگ، خواتین کی تعلیم کی ضرورت، ذہنی صحت کی اہمیت اور رضا مندی ان سب کو آخر کب تک میں حل کیا گیا کوئی نہیں جانتا کہ زفر کی طرح سے دیے جانے والے تناؤں کی وجہ سے صرحہ اگر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے ایک مسٹری ڈراما ہے اس میں بالکل کرداروں کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ٹی وی کا یہ ڈراما سیریل اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کی کہانی ہر ہفتے غیر متوقع موڑ لے لیتی تھی جس کے باعث کی ناظرین کی مسلسل دلچسپی کا باعث بنا رہتا تھا اس ڈرامے کی ایک اہم کردار یعنی کہ مشال تاہیر کبرا خان اچانک مر جاتی ہے جس کی موت کی وجہ ایک معاملہ ہے اور پولیس یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ یہ خودکشی ہے یا قتل کہانی اس وقت مزید گھمبیر ہو جاتی ہے جب مشال کے قتل کے شبے میں اس کی پھوپی سات بہن مہرین منصور کو پولیس کرفتار کر لیتی ہے یوں کہ زشتہ ارکستوں میں مظلوم نظر آنے والی معصوم لڑکی یکا یک ایک قاتل بن جاتی ہے ڈراما ہم کہاں کے سچے تھے امیرہ احمد کے نوول پر مبنی ہے جس کی ڈرامائی تشکیل بھی مصنفہ نے خود ہی کی ہے ڈرامے کی ہدایات حارون رند نے کی ہیں جس کے تین مرکز قدار مہرین مشال اور اسفد ہیں ڈراما سیریل ادھوری کہانی ادھوری کہانی بھی ایک بہت ہی زیادہ سیریس اور مسٹیریس کہانی تھی دوہزار اٹھارہ میں نشر ہوئی ڈراما ایک سانہے پر سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایک گہرا اسرار ہے اسر اسرار نے ان تک سب کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ڈرامے میں ادھاکارہ افت عمر امیر رانا اور ایک نیا چہرہ دانیا انور مرکزی کرداروں میں ہیں ادھوری کہانی ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے والدین کی موت کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو بڑی محبت اور تحافظ کے ساتھ پالا تھا ایک حادثے کے بعد وہ قومہ میں چلی جاتی ہیں اس دوران واقعات تیزی سے رونما ہوتے ہیں اب نہ صرف الجھن کو دور کرنا ہے بلکہ حالات کو قبول کرنے اور قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی جدہ جہد کرنی ہے لیکن وہ کس پر بھروسہ کر سکتی ہے جاما سیریل عشق ذہن نصیب عشق ذہن نصیب ایک مرد کی مسٹری ہے کیا ہوگا اگر ایک سنڈرالا ایک مرد کی مرکزی کہانی تھی جو اپنے شریک حیات کا ماضی سے نجات دلانے کا انتظار کر رہی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں تک ایک پریوں کی کہانی ہے ایک شدید نفسیاتی آرزے پر توجہ مرکوز کہنے والے ڈرامے کا موازنہ یہاں کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈراما عشق ذہن نصیب بھی ایک مسٹری تھی جس کا اختتام فیری ٹیلز پر ہوا یہ سنڈرالا کا آپ کا مردانہ ورشن تھا جس میں سسپینس، تھرل اور مسٹری کا دیسی ترکہ تھا اس کے علاوہ اس میں تحضاب کے حملے سود، بچوں کے ساتھ بدسلو کی اسمدری ازدواجی تعلقات جیسے بہت سے اہم موضوعات کو چھو لیا گیا ڈراما ایک سے زیادہ پرسنالیٹی ڈسورڈر کے گرد ہے ایک نایاب نفسیاتی آرزہ جس میں ایک شخص متعدد شخصیات میں بڑھ جاتا ہے تو اس مسٹری کو آپ ضرور سولف کیجئے گا ڈراما سیڈیل میری گڑھیا اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشر ہونے والا وہ تو ایک ڈراما ختم ہوا لیکن ہمارے لیے ایک عظیم مقصد کی جانب نشاندہ ہی کرتی یہ کہانی روشن چراک کی مانت ہے شروع میں جب یہ ڈراما آنئر ہوا تو کوئی خاص دلچسپ نہیں لگا ظاہر ہے کوئی لائف ٹرائنگل نہیں تھا مگر جب آج سالہ بچی ایک کوڑے کے ٹھیر میں لاش کی صورت میں ملتی ہے تو ماں کا دل کا جو حال ہوگا وہ ایک لمبی جدوجہد کو جنم دے گا جس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کو سکرین کے آگے جکڑے دیکھا گیا ڈرامے کا اختتام شروعات ہے ایک لمبے سفر کی اور اگر کوئی یہ پڑھ کر یا دیکھ کر سوچے کہ یہ تو بس ڈراما تھا ختم ہو گیا نہیں حضرات میڈیا نے عوام کے ذہنوں کی استرندگی پر مبنی واقعے کے دنوں پہلے دکھا دیئے تھے اب آپ کا کام ہے کہ اور کچھ نہیں تو آپ کے آس پاس کوئی حق کے لیے اٹھے تو اس کا راستہ صاف کیجئے گا ڈراما سیریل خلش خلش ایک میسٹیریس سیریل ہے فیصل قریشی سنیتہ مارشل اور کامران جلانی نے اداکاری کی خلش ایک انتقامی تھرلر ہے جس کے ہدایتکاری سید علی رضا عسامہ نے کی فیصل قریشی کی طرف سے ادا کیا کیا ساحل کا کردار اپنی ماں کی دکھی زندگی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے والد کی حویلی کا دورہ کرتا ہے یہاں وہ اپنی زندگی کی سابقہ محبت جس سے وہ اب سب سے زیادہ نفعت کرتا ہے اس سے ملتا ہے ماضی میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کے درمیان گیپ آ گیا تھا کاسٹ میں اداکار عاصف رضا میر زینب قیوم اور جہاں آرہا ہی شامل ہیں ڈراما سیریل اس چاند پر داغ اس چاند پر داغ ایک میسٹیریس سیریل ہے بنیادی طور پر یہ ڈراما سیریل نورہ مقدوم کا لکھا ہوا ہے ایک پورا پلوٹ مقبول جملے ماں کی دعا جنت کی ہوا کے گرد گھومتا ہے لیکن زینب خان کامران جلانی کاشف محمود فردوس جمال اور سبا فیصل کے مرکزی کرداروں کے ساتھ اس پر امر ترامد اتنا شاندار ہے کیا پہران رہ جائیں گے کہانی دو مختلف سیٹ اپ کے گرد گھومتی ہے شہری سیٹ اپ مہنما کی کہانی ہے جس سے زینب خان نے ادا کیا دہی سیٹ اپ کامران جلانی کے کردار کے گرد گھومتا ہے جس کی دو پچھلی بیویاں جو اس کی کزن بھی تھی انتقال کر چکی ہیں اب اسے یقین ہے کہ وہ ایک لانت کے تحت ہے اور کبھی بھی خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا اس کے علاوہ کاشف محمود نے ایک پرسرار کردار ادا کیا وہ ایک ایسا شخص ہے جو حویلی میں ایک ٹرانسچینڈر کے طور پر رہتا ہے جس کا مقصد علاقے میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں جاننا ہے تاکہ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا جاری رکھ سکے ڈرامے کے دو سیزن تھے ڈراما سیریل سراب میسٹری ڈراما سراب کی کہانی ایک ایسی لڑکی ہو رہین یعنی کہ سونیا خسین کے گرد گھونتی ہے جس گریزوفینیہ جیسے نفسیاتی عرضے میں مبتلا ہے اس کے والد اور انگزیب لگاری فریتہ شپیر اس کی بڑی بہین وردہ یعنی کہ غنا علی ناسش جہانگیر اس بیماری کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں نہ ہی اسے بیماری سمجھتے ہیں اسی لئے سے کبھی کبھی بابا کے مزار پر لے جاتے ہیں تو کبھی کسی پیر کے پاس اس کا مامو ذات اور پھوپی ذات بھائی اسفن اسے بے پناہ محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی منگنی کہیں اور ہو جاتی ہے ایسے میں اسفن دیار کو پتا چلتا ہے کہ ہورین کے والدین اسے اندرونے سندھ کے پیر کے پاس لے کر گئے ہیں تو وہ جہاں جا کر نہ صرف ہورین کی عزت بچاتا ہے بلکہ وہاں سے واپسی پر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ ہورین نومل نہیں ہورین کے گھر والے اسانیار پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہورین کے ساتھ ٹائم پاس کیا وہ سب کے سامنے اپنا جرم قبول بھی کرتا ہے تاکہ اس کی شادی ہورین سے ہو جائے اس ڈراما سیرل میں ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے اور شادی کے بعد وہ اس کا خیال رکھتا ہے لیکن ہورین کا رویہ گھر والوں اور باہر والوں کے ساتھ عجیب رہتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا